مجسٹریٹ کے روبرو اعترافی بیان میں محسن علی کا کہنا تھا کہ اس نے دو ہزار آٹھ میں آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی جہاں اس کی ملاقات کاشف سے ہوئی عمران فاروق کے ذکر پہ کاشف کہتا تھا کہ وہ الطاف حسین کی جگہ لینا چاہتا ہے اسے مار دینا چاہیے ایک روز اس نے بتایا کہ اوپر سے عمران فاروق کو مارنے کا حکم ملا ہے جس کے لیے لندن جا کر عمران فاروق کی ریکی کرنا میری ذمہ داری تھی مجھے معظم نے سمجھایا میں نے عمران فاروق کے آنے جانے کے اوقات سے متعلق کاشف کو آگاہ کیا ون ونڈو شاپ سے چھوڑیوں کا سیٹ خرید کر عمران فاروق کے لان میں چھپا دیا پندرہ ستمبر کی رات کاشف نے کہا کہ ہمیں سترہ ستمبر کو الطاف حسین کی سالگیرہ پر انہیں توفہ دینا ہے سولہ ستمبر کو شام کے وقت عمران فاروق کا پیچھا کیا کاشف نے لان سے چھوڑی نکالی اور میں سامنے آ گیا میں نے عمران فاروق کو متوجہ کیا اور اچانک گھوم کر انہیں دبوجھ لیا کاشف نے عمران فاروق کے سر پر اینٹ اور سینے پر چھوڑیوں سے وار کیے جس کے بعد ہم چھوڑی قریبی ڈسٹ بین میں پھینکر اپنے گھر چلے گئے کاشف نے خالد شمیم کو فون کر کے بتایا کہ مامو کی صبح ہو گئی ہے مامو عمران فاروق کا کونڈ نیم تھا جو کاشف نے مجھے بتایا تھا اس کے بعد فوری دستیاب فلائٹ کے ذریعے ہمسری لنکا گئے اور بعد میں پاکستان پہنچے پاکستان پہنچ کر گھر والوں سے بھی رابطہ نہ کیا اور تین سے چار ماہ رو پہوش رہے ایک ایجنٹ کے ذریعے چمن کے راستے افغانستان داخل ہوئے جہاں پانچ سال گزارے میں نے اور خالد شمیم نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو کاشف نے ساتھ آنے سے انکار کر دیا میں اور خالد شمیم غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرتے ہوئے پاکستان داخلے کی کوشش میں گرفتار ہو گئے